الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سیخیت المرسلین فاعون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آدیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آدیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورة النحل کی آیت نمبر دس سے قرآن پاک کا درس سنیں گے اس سورہ مبارکہ میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا بیان بڑی کثرت کے ساتھ ہے تو اسی سلسلے میں جو آیت نمبر دس ہے یہ بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت کو بیان کرتی ہے اور وہ نعمت کیا ہے وہ بارش ہے اللہ تبارک و تعالی انشاءت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اس پانی سے تمہارا پینا ہے اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو یعنی آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے یہ پینے کے کام بھی آتا ہے ذراعات کے کام بھی آتا ہے اسی سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی سے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں مزید اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس پانی سے اللہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے آسمان سے اترنے والے پانی یعنی بارش کے ذریعے نازل ہونے والے پانی سے اللہ تعالی کھیتیاں اگاتا ہے زیتون اگاتا ہے کھجور انگور اور ہر قسم کا پھل پیدا فرماتا ہے بارش کا پانی نہایت ہی مفید اور نہایت ہی زرخیز ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس سے کھیتی باڑی کے اندر فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے سورج چاند اور ستاروں کو اپنی نعمت قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان چیزوں کو بھی تمہارے لیے کام میں لگا دیا یعنی سورج کا بھی ہمیں فائدہ ہے چاند کا بھی ہمیں فائدہ ہے اور ستاروں کا بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے چنانچہ رشاد فرمایا اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں بے شک اس آیت میں اقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں یعنی اس میں اقل مندوں کے لیے اللہ تعالی نے نشانیاں رکھی ہیں سورج اور چاند بھی ہمارے کام پر ہیں رات اور دن بھی ہمارے لیے پیدا کیے گئے دن ہوتا ہے تو ہم کامکاج کرتے ہیں اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں رات ہوتی ہے تو ہم آرام حاصل کرتے ہیں سورج سے ہمیں گرمی اور حرارت ملتی ہے اور اس کے علاوہ ہزاروں فوائد وہ ہیں جو اس گرمی اور حرارت کے زمن میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں اسی طرح چاند سے بھی بہت سارے فوائد ہیں اسی طرح ستاروں کا نظام بھی ہمارے لیے بہت سے فوائد اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی پھلوں اور اجناس کو بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالی نے مختلف رنگوں والی مختلف اقسام والی چیزوں کو پیدا کیا مختلف پھل ہیں کسی کا رنگ کوئی ہے کسی کا رنگ کوئی ہے کسی کی جنس مختلف ہے کسی کی نو مختلف ہے اور یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہیں چنانچہ فرمایا اور اس نے تمہارے کام میں لگا دی وہ مختلف رنگوں والی چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی بے شک اس میں نصیحت ماننے والوں کے لیے نشانی ہے اس کے بعد سمندر بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا 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 اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دی ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں اور سمندر اس لیے اللہ نے مسخر کیے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو سمندر کے چند فوائد کو بیان فرمایا لیکن یہ چند فوائد اپنے اندر ہزاروں فوائد جہاں وہ سموئے ہوئے ہیں فرمایا کہ سمندر سے تمہیں تازہ گوشت ملتا ہے یعنی مچھلی کا گوشت دنیا بھر کے اندر جہاں وہ لاکھوں کروڑوں من کے حساب سے مچھلی جہاں وہ لوگ جہاں وہ حاصل کرتے ہیں اور یہ سمندر کے اندر اللہ تعالی نے مچھلی کو پیدا فرمایا سمندر مچھلی کے گوشت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دوسری بات فرمائے کہ سمندر سے تم زیورات نکالتے ہو اس سے موٹی نکلتے ہیں سمندر سے جہاں وہ مختلف آلہ قسم کے جہاں وہ موٹی نکلتے ہیں اور ان موٹیوں کو تم زیور کے طور پر استعمال کرتے ہو پھر فرمایا کہ سمندر ہی بڑی بڑی کشتیوں کو جہاں وہ ایک جگہ سے دوسری اگہ لے جانے کا ذریعہ ہے اور دنیا کی جو تجارت ہے آج کے زمانے میں بھی دنیا میں تجارت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ سمندر ہے یعنی جو بین البرعاظمی تجارت ہے کہ ایک برعاظم سے دوسرے برعاظم کی تجارت ہے بلکہ ایک ملک سے جو دوسرے ملک کی تجارت ہے اس کا اکثروں بیشتر حصہ آج کے زمانے کے اندر بھی سمندر کے راستے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ایک ملک یا ایک برعاظم اپنی ضرورت کی اشیاء جو دوسری جگہ سے منگواتا ہے وہ اسی سمندر کے راستے منگواتا ہے اور جو اپنی ضرورت سے زائد اشیاء اپنے فائدے کے لیے بیچتا ہے وہ بھی اسی سمندر کے لیے بیچتا ہے تو یوں سمندر کا موجود ہونا کشتیوں کے چلنے کا ذریعہ اور کشتیوں کا چلنا جو ہے وہ انسانوں کے روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر تمہارے کابو میں کر دیئے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کے فضل سے مراد حلال مال ہے کہ حلال مال جو ہے وہ سمندری سفر کے درے انسان کو نصیب ہوتا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو اس کے بعد پہاڑ اور زمینی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَصُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راستہ پالو تین چیزیں بیان فرمائیں پہلی بات فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑوں کی صورت میں لنگر ڈال دی ہے لنگر سے مراد سمندر کے اندر جب جہاز کو کسی جگہ روکنا ہوتا ہے تو بڑے بھاری بھاری لوہے کے جو بڑے بڑے وزن ہوتے ہیں وہ سمندر میں ڈال دیے جاتے ہیں وہ تہہ کے اندر رک جاتے ہیں تو جہاز جو ہے بحری جہاز جو ہے وہ اس کی وجہ سے ٹھہر جاتا ہے تو جس طرح سمندر کے اندر بحری جہاز اس لنگر کی وجہ سے ٹھہرا رہتا ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ پانی کی موجوں سے کہیں سے کہیں چلا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے بھی پہاڑوں کو مثل لنگر بنایا ہے کہ یہ پہاڑوں کے لنگر زمین میں گاڑ دیئے ہیں اس وجہ سے زمین حرکت نہیں کرتی اگر پہاڑ دنیا سے ختم ہو جائیں تو زمین مسلسل جہاں وہ حرکت ہی کرتی رہے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے لیے زمین کو جمع دیا ہے اور مسید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر نہریں بنا دی اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر راستے بنا دیئے زمین ہموار بنائی ہے تو راستے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں تو پہاڑوں کے درمیان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے راستے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو اپنی نعمت قرار دیا اور یہ جتنے پھر اوپر دلائل بیان کیے گئے کہ یہ نعمت ہے یہ نعمت ہے یہ نعمت ہے ان سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے ہمیں سمجھنا کیا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آگے وہ بیان فرمایا ستاروں کے حوالے سے بیان فرمایا وَعَلَى مَاتِمْ وَبِن نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ اور کئی نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے بھی راستہ پا لیتی ہیں یعنی ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ اپنا تلاش کرتے ہیں قدیم زمانے میں تو یہ بات جو ہے وہ بلکل ہی عام تھی کہ ستاروں کے ذریعے خشکی میں اور سمندر میں دونوں جگہ پر لوگ راستہ تلاش کرتے تھے اور آج کے زمانے میں بھی ستاروں کے ذریعے راستہ تلاش کرنے کا طریقہ موجود ہے اور ایک بڑی تعداد ہے جو اب بھی ستاروں کے ذریعے اپنا راستہ جو ہے وہ تلاش کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اب اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بعد فرماتا ہے اَفَ مَنْ يَخْلُقُ كَمَا لَا يَخْلُقُ اَفَ لَا تَذَكَّرُونَ تو کیا وہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس جیسا ہے جو کچھ بھی نہیں بنا سکتا تو اے لوگو کیا تم نصیحت نہیں مانتے یعنی اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بیان کر کے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے جانور پیدا کیے درخت پیدا کیے سمندر پیدا کیے سورچ چاند کو پیدا کیا بارش کو نادل فرمایا پہاڑوں کو پیدا کیا ستاروں کو پیدا کیا تو وہ جو اتنا بڑا خالق ہے جس کی تخلیق اتنی عظیم ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے کیا وہ اور اس کے مقابلے میں وہ بت کہ جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے جو ایک تنکہ نہیں بنا سکتے جو ایک مکھی نہیں بنا سکتے کیا خدا کے برابر وہ بت ہو سکتے ہیں اور یہ دلیل وہ ہے کہ جو آج کے زمانے کے اندر بھی صادق آتی ہے آج بھی جو ہے وہ رنگ برنگ مورتیاں بنی ہوتی ہیں رنگ برنگ پیتل کے لوہے کے اور مٹی کے اور پتھر کے مجسمے بنا کے ان کو پوجھنے والے دنیا میں آج بھی کروڑوں کے عربوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں تو اب ان کی عقل کے اوپر حیرت ہوتی ہے وہ خالق و مالک جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا کیا وہ یہ ان مٹی کی مورتیوں کے برابر ہے کہ جن کو بندہ خود اپنے گھر کے اندر مشینوں کے ذریعے گھڑ کے تیار کرتا ہے تو یہ جو مشینوں سے تیار کیے جانے والے بت ہیں مجسمے ہیں مورتیاں ہیں یہ اس خالق کائنات کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو کیا تم نصیحت نہیں مانتے اے شر کرنے والو اے خدا کے برابر ان معمولی اور گھٹیا سی چیزوں کو خدا کے برابر سمجھنے والو کیا یہ خدا کے برابر ہو سکتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا لِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکوگے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عزو کے اندر اتنی نعمتیں رکھی ہیں مندہ شمار نہیں کر سکتا پھر اس کے علاوہ جو دنیا جہان کے اندر نعمت ہیں انسان کے ماں باپ اس کے لیے نعمت ہیں جہاں وہ پیدا ہوتا ہے وہ جگہ اس کے لیے نعمت ہے اور اس کے علاوہ ہوا کے اندر آکسیجن موجود ہے آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے یعنی وہ نعمت کے جس کو ہم سوچتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ان دیکھی نعمت ہمارے لیے پیدا کی ہوئی ہے کہ اگر آکسیجن جہاں وہ چند منٹ کے لیے دنیا سے اللہ تعالیٰ بند کر دے ختم کر دے ساری دنیا مر جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت بھی ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے تو اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتیں گنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکو گے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس کے بعد فرماتا ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعینون اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر شہ کا علم اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جھوٹے معبودوں کی حالت بیان کرتا ہے بت ہو گئے اور بتوں کے علاوہ جو لوگ اور چیزوں کو جو ہے وہ پتھروں کو درختوں کو سورج کو چاند کو جو ان چیزوں کو جو پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے بطور خاص بتوں کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ کلام ہے فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود بنائے جاتے ہیں وہ بت بے جان ہیں زندہ نہیں ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے فرمایا بطوں کی تو یہ حالت ہے نہ وہ کچھ بنا سکتے ہیں بلکہ ان کو خود بنایا جاتا ہے اور وہ بے جان ہیں کہ ان کے اندر تو روح نہیں اور فرمایا کہ انہیں شعور ہی نہیں ہیں کہ کب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ ہے بطوں کی حقیقت تو کہاں خدا خالقِ کائنات کہاں یہ بط دو ٹکے کی جن کی اوقات نہیں ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَهُكُمْ اِلَهُمْ وَاحِدُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اور یہ لوگ متکبر ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یعنی جو خدا کو نہیں مانتے اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہ مانے تو فرمایا کہ یہ تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب تکبر کفر کی صورت میں ہو یا تکبر اسے نیچے درجے کا ہو کفر کی صورت میں نہ ہو عام لوگوں کے اعتبار سے ہو کہ دوسروں مسلمانوں کو اپنے سے حقیر سمجھا جائے ایک آدمی دوسرے کو اس کے کپڑوں کی وجہ سے اس کی ذات پات کی وجہ سے اس کی مال و دولت کی وجہ سے اس کی گھریلو معاملات کی وجہ سے اس کی شکل و صورت کی وجہ سے اگر حکیر سمجھتا ہے گھٹیا سمجھتا ہے تو یہ تکبر ہے تو اب یہ تکبر جو ہے یہ حرام اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا بلکہ حدیث مبارک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا تھوڑا سا تکبر بھی جو ہے وہ اتنا سنگین ہے تو اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے کپڑے اچھے ہیں یا ہماری ذات اچھی ہے یا ہمارا نصب اچھا ہے یا ہمارا فیملی بیک گرونڈ اچھا ہے یا ہماری گاڑی اچھی ہے یا ہمارا لباس اچھا ہے یا ہماری آواز اچھی ہے یا ہماری شکل و صورت اچھی ہے ہمارا رنگ اچھا ہے تو اب ان چیزوں کو لے کر ہم دوسروں کو حکیر نہ سمجھیں کسی کے رنگ کی وجہ سے کسی کی ذات کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے اس طرح کی جتنی چیز ہے ان کی وجہ سے کسی کو حکیر نہ سمجھیں حکیر سمجھنا تکبر ہے اور تکبر جو ہے وہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا انکار کرنے والوں کا بیان فرمایا اور ان کی پھر آگے مزید ان کی کافی تفصیل کے ساتھ ان کا بیان کیا ان کے پھر انجام کو بیان کیا کافر کیا کہتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا یعنی کافروں سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یعنی وہ قرآن کو اللہ کا کلام کے طور پر نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کبھی کسی کی کہانی شروع ہو جاتی ہے کبھی کسی کی کہانی شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کفریہ جواب وہ دیتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو محض کہانیاں کہہ کے ارد کر دیتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا فرمایا فرمایا کہ یہ کفریہ جواب اس لیے دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دل اپنے گناہوں کا مکمل بوجھ اٹھائیں اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں جنہیں یہ لوگ اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں فرمایا کہ یہ جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں اور پھر جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں فرمایا کہ یہ اپنے گناہ کو تو پورا پورا بوجھ اٹھائیں گے اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے گناہوں کا بھی حصہ ان کے اوپر آئے گا یعنی انہیں جو گمراہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ ان کے اوپر ہوگا اور وہ جو ان کی گمراہی پر چلیں گے اس کا گناہ ان کے اوپر آئے گا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو دوسروں کو گمراہ کرنا دوسروں کو مکرو فریب کے ذریعے قرآن سے برگشتہ کرنا اور قرآن سے پھیرنا ہے اس کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس طرح کے بڑے لوگ آئے اللہ کے کلام اللہ کے دین کے بارے میں یہ کرنے والے نتیجہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکرو فریب کیا تھا یعنی ان سے پہلے لوگ بھی ایسے گزرے جو دوسرے کو گمراہ کرتے تھے مکرو فریب کرتے تھے تو اللہ نے ان کی تعمیر کو بنیادوں سے اکھار دیا اور اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہیں تھی فرمایا کہ پہلے بڑے بڑے طاقتور بڑے بڑے دانشور کہلانے والے کافر گزرے ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرتے تھے لیکن انجام کیا ہوا انجام یہ ہوا کہ گویا یوں سمجھ لیں کہ جیسے اگر ان کا مکرو فریب ایک بلڈنگ ہے جس کی بنیاد ہے چھت ہے تو اللہ تعالی نے اس بلڈنگ کو اس کی جڑوں سے اکھڑ کے رکھ دیا اور چھت ان کے اوپر آ کے گر پڑی فرمایا ان کا انجام یہ ہوا اور پھر جو ان پر اللہ کا عذاب آیا وہ وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کو تصور بھی نہیں تھا جن چیزوں کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کا عذاب وہاں سے آ جائے گا اور ایسا کر کے آئے گا اللہ تعالی نے وہاں سے عذاب بیجا اور ویسا عذاب ان کے اوپر نازل کیا یہ تو تھا ان کا دنیا بھی انجام کہ دنیا میں عذاب آیا اب آخرت میں کیا ہوگا اللہ تعالی فرماتا ہے پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوہ کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے علم والے کہیں گے بے شک آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے یعنی قیامت کے دن اللہ کافروں کو رسوہ کرے گا اور ان سے فرمائے گا کہ جن چیزوں کو تم میرا شریک قرار دیتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں یہ میرے برابر کے ہیں تو کہاں ہے وہ شریک جنہیں تم میرے بارے میں شریک کرتے تھے اور جن کے بارے میں تم مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے کہ یہ بھی خدا ہے مسلمان کہتے تھے اللہ خدا ہے اللہ ہی خدا ہے ایک معبود ہے اور تم کہتے تھے کہ نہیں بہت سارے معبود ہیں تو دکھاؤ درہ اور اب تمہارے محبود کی درگے سارے کے سارے تو اس دن پھر جو علم والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ آج ساری رسوائی ساری برائی کافروں کے اوپر ہے اب اس کے بعد کافروں کی موت کا جو منظر ہے وہ کیا ہوتا ہے جب کافروں کو موت آتی ہے تو اب ہم جو دیکھتے ہیں وہ تو ظاہر کا معاملہ دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے غیب کا معاملہ بھی چلنا ہوتا ہے جو فرشتے آتے ہیں ان کی رو نکالتے ہیں وہ جو غیب کا معاملہ ہے وہ کیسا چلنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے فرمایا فرشتے ان کافروں کی جان اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کفار فرشتوں کے سامنے تسلیم کرنے کی بات رکھتے ہیں کافر مرتے وقت فرشتوں سے کہتا ہے اب ہم مانتے ہیں اور تسلیم کرنے کی بات رکھتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں بے شک اللہ تمہارے عامال کو خوب جانتا ہے یعنی کافر تو بڑا واویلہ کریں گے فرشتوں سے کہ بھی ہم تو بڑے اطاعت گزار بندے تھے اور ہم تو اب بھی ماننے کو تیار ہیں یعنی ایسا کیا مسئلہ ہے لیکن فرشتے کہیں گے کہ اب یہ آگے سے جھوڑ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تمہارے عامال کو خوب جانتا ہے اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا فرمایا کہا جائے گا تو اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے تو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ تھا سارے کا سارا قرآن کو نہ ماننے والوں کا انجام جنہوں نے کہا کہ قرآن تو کس سے کہانیوں کی ایک کتاب ہے اس میں اور ہے کیا تو وہ جو لوگ جنہوں نے قرآن کو یہ کہہ کے مہاد اللہ انکار کیا ان کا انجام موت کے وقت کیا ہوگا موت کے بعد کیا ہوگا قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہ انجام ان کا بیان فرمایا اب اس کے مدد مقابل ایمان والے ہیں ایمان والے قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور جو قرآن کے اوپر سچا یقین لکھنے والے ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی موت کا منظر کیسا ہوتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیسا معاملہ فرمائے گا یعنی جو جو سٹیپ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حوالے سے بیان کیے وہی قرآن کو ماننے والوں کے حوالے سے اب اسی طرح کے سٹیپ سارے بیان کیے لیکن صورت حال بالکل مختلف ان کو فرشتے کیا کہتے ہیں یہ موت کے بعد ان کا کیسا ان کا معاملہ ہوتا ہے قیامت کے دن کا کیسا معاملہ ہوگا اب اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا انجام اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے اندر بیان فرماتا ہے کیا ہوگا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَو مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنِيَا حَسَنًا وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٍ وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور جب متقی لوگوں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں بھلائی نازل فرمائی خیر نازل فرمائی جنوں نے اس دنیا میں بھلائی کی اب اللہ تعالی فرماتا ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے اور بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالی پرہیزگاروں کو عطا فرمائے گا وہ کیا ہی اچھا گھر ہے اب وہ قیامت کے دن جو اللہ تعالی پرہیزگاروں کو عطا فرمائے گا وہ کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہیں ان کے لیے ان باغوں میں یعنی جنتیوں کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلاح دیتا ہے یہ ہے ان کا قیامت کا انچان اب موت کے وقت کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں فرشتے اہلِ ایمان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں سلامُن علیکم تم پر سلامتی ہو تم اپنے عامال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ یہ ہے ان کی موت کا منظر جو ایمان والے ہیں جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کی موت کا منظر یہ ہے اب اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ کافروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان کر دیئے قرآن نازل کر دیا اور بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آگئیں اب اس کے باوجود بھی یہ نہیں مان رہے تو یہ چاہتے کیا ہیں یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا حکم آ جائے ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تو کافر اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ہی آ جائیں ان کے سامنے یا پھر یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے کہ جب قرآن نازل ہو چکا دلائل دیئے جا چکے بار بار سمجھایا جا چکا اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ پھر تو یہ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کیا وہ فرشتے آ جائیں یا اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ آ کر ان کا فیصلہ تمام کر دے پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں جو سمجھایا جا رہا تھا وہ صحیح تھا اور ہمیں اس کو ماننا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی ایسا معاملہ نہیں ان سے پہلے بھی ایسے گزریں پہلے بھی بڑے بڑے کافر گزرے بڑے بڑی کافر قومیں گزری ہیں اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے وہ خود سرکش بنتے تھے دھیٹ بنتے تھے ہٹ درم بنتے تھے حق کو قبول نہیں کرتے تھے نبیوں کا مقابلہ کرتے تھے وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نادر کیا نتیجہ کیا ہوا فرمایا تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا وہ جو یہ کہتے تھے نا کہ لے آ جو بھی عذاب لے کے آنا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی عذاب پھر ان کے اوپر نازل ہو گیا تو یہ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو کافر ہیں وہ اپنے کسی ترنگ کے اندر نہ رہیں اور وہ کسی نشے کے اندر اور مستی کے اندر نہ جو ہے وہ گمتے پھرتے رہیں بلکہ وہ پہلوں کی انجام کو یاد کر کے عبرت حاصل کریں اب کافروں نے ایک بڑی جو ہے وہ عجیب و غریب سی ایک بات کہی اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا وہ بات کیا تھی اللہ تعالی فرماتا ہے فرمایا اور مشرک کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا تو رسولوں پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی لازم ہے یہ بڑا ایک مشہور اطراز ہے کافروں کا اور آج کے زمانے میں کچھ مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کافروں نے کیا کہا انہوں نے کہا یار اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے لیکن اللہ چاہتا ہی نہیں ہے جب وہ چاہتا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اس کی عبادت کریں تو اگر اللہ چاہتا تو نہ تو ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے نہ ہم حلال و حرام کا فرق ختم کرتے نہ ہم اپنی طرف سے چیزوں کو حرام قرار دیتے تو اللہ نے چاہا تو ہم نے یہ کیا نا اگر ہماری تقدیر میں ایسا نہ ہوتا تو ہم کیوں کرتے جیسے آج کے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے فلمیں ہی دیکھ رہی ہیں ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنے اگر ہماری تقدیر میں نمازیں لکھی ہو تو ہم نمازیں پڑھیں ہماری تقدیر میں نیکیاں لکھی ہو تو ہم نے کیا کیا کریں تو ہماری تقدیل میں یہ لکھا ہوا تو جو لکھا ہوں وہی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراض تو بیان فرما دیا جواب اس کا دیا ہی نہیں کیوں نہیں دیا جواب اس لئے نہیں دیا کہ اتنا احمقانہ قسم کا یہ سوال یا اتنا احمقانہ یہ اعتراض ہے کہ جس کا جواب ہر اقل مند آدمی خود بھی سمجھ سکتا ہے وہ کیا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی تمہیں کہاں سے پتا چلا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم شرک کرو یہ تمہیں کہاں سے پتا چل گیا کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم شرک کرو تمہارے باپ دادا شرک کرتے یہ تم گناہوں میں پڑو تم نماز نہ پڑو اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ شرک نہ کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑو نماز کو چھوڑو نہیں اب کرنا نہ کرنا اس کا تمہیں اختیار دے دیا یا تو یہ ہوتا کہ تم اگر نماز پڑھنے جاتے تو تمہاری گردن اکڑ جاتی تم حلال کھانے جاتے تو مارا ہاتھ اکڑ جاتا حرام کھاتے تو ہاتھ گھل جاتا حلال کھانے لگتے تو ہاتھ جھکڑ جاتا یا تم اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تو تمہارے جو ہے وہ کمر اکڑ جاتی اور اگر بتوں کی عبادت کرنے لگتے تو تم صحیح ہو جاتے اگر تو ایسا جبر تھا کہ تمہارے اختیار میں ہی کچھ نہیں تھا تو اب تو تم کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ تمہیں اختیار ہی نہیں لیا لیکن جب اللہ نے پورا سو فیصد اختیار دیا کہ تم چاہو تو ایمان لاؤ چاہو تو کفر کرو چاہو تو اللہ کے سامنے سجدہ کر دو چاہو تو بدھ کے سامنے سجدہ کر دو چاہو تو نماز پڑھ لو چاہو تو نماز چھوڑ دو جب اللہ تعالی نے اتنا واضح 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 اختیار اتا فرمایا ہے اس کے بعد یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یار اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم شرک کرے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے اس لیے ہم شرک کرتے یہ تو تمہاری بات ہی تب ہوتی جب تم مجبور ہوتے کہ تم نیکی کرنا چاہتے تو تمہارا ہاتھ رک جاتا اور بدی کرنا چاہتے تو ہاتھ کھل جاتا لیکن جب اللہ نے ایسا نہیں کیا پورا پورا اختیار دیا اسی ہاتھ کے ساتھ چاہو تو ظلم کرو اسی ہاتھ کے ساتھ چاہو تو غریب کی مدد کرو اسی ہاتھ کے ساتھ چاہو تو گناہ کرو اسی ہاتھ کے ساتھ چاہو تو ثواب کرو اسی پہشانی کو چاہو تو اللہ کے سامنے جھکا دو اسی پہشانی کو چاہو تو بد کے آگے جھکا دو جب اللہ نے پورا پورا اختیار دیا ہے اور تم اپنے اختیار اپنی خوشی اپنی مرضی اپنی دلچسپی کے ساتھ ہی غلط راستے کو اختیار کر رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیعت پر اعتراض نہ کرو کہ اللہ چاہتا تھا اس لئے ہم نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب ہی نہیں دیا کہ ان کا سوال اور اعتراض ہی اتنا احمکانہ تھا اللہ تعالیٰ نے اتنا فرما دیا کہ یہ جو اس طرح کی باتیں ان کو چھوڑو سیدھی بات یہ ہے ہم نے رسول بیجے ہیں رسولوں کا کام تھا تبلیغ کرنا اللہ کا دین پہنچا دینا اللہ کا دین پہنچا دیا رسولوں نے دین پہنچا دیا اللہ نے بندے کو اختیار دے دیا اب اس کے بعد حساب بھی تمہیں دینا پڑے گا جب اختیار تمہارا ہے تو حساب بھی تمہارا ہی ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو تو ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہو گئی تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا یعنی یہ فرمایا گیا کہ زمین میں چل کے دیکھ لو جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا اور ان کو دیکھے تم عبرت حاصل کرو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ شدید تلین خواہش ہوتی تھی کہ کافر ایمان قبول کر لیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِن تَحْرِسْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اے محبوب اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہو تمہارا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے اور ان کا کوئی مددگار نہیں یعنی فرمایا کہ محبوب علیہ السلام آپ کی تو خواہش ہے کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں لیکن جو بندہ اپنی ہٹ درمی اور اپنی سرکشی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے گمراہی پیدا کر دیتا ہے تو اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ جبرن ہدایت نہیں دیتا کہ بندے کا دل کریں نہیں لیں اس کا ارادہ ہے ہی نہیں ہدایت کا وہ کسی صورت حق قبول کرنے کی طرف آتا ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ مجبور کر کے اس کو ہدایت کی طرف لیا ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اسے جسے وہ گمراہ کرے اس بندے کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تو جسے اللہ گمراہ کرے اسے اللہ تعالیٰ پھر جبرن ہدایت نہیں دیتا کہ اس کو ہدایت دے کے چھوڑنی اس کے بعد فرمایا کفار کا جو قیامت کے دن مرنے کے بعد اٹھنے سے جو انکار تھا یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی مرکزی دوبارہ اٹھے گا اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتِ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کافروں نے بڑی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کسی مرنے والے کو نہ اٹھائے گا کسی نے مر کے نہیں اٹھنا اللہ تعالی فرماتا کیوں نہیں یہ سچا وعدہ ہے اللہ کے ذمہ پر لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں فرمایا یہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس نے بندوں کے مرنے کے بعد انہیں اٹھانا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا وعدہ ہے لیکن لوگ نہیں جانتے وعدہ ضرور سچا ہے پورا ہو کے رہے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اٹھانا ہے کیوں یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو اٹھانا ہے یہ کیوں اٹھانا ہے فرمایا اس لیے اللہ انہیں اس لیے اٹھائے گا تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بتا دے جس بات میں وہ جھگڑا کرتے تھے اور تاکہ کافر جان لے کے وہ جھوٹے تھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس لیے اٹھائے گا تاکہ جو لوگوں کے درمیان جھگڑا تھا نا کہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے خدا ہے بھی یا نہیں ہے یہ جو ان کے جھگڑے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان کو فیصلہ کر کے بتا دے کہ حق کیا ہے قیامت اس لیے برپا ہوئی اور بقیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھائے گا تو یہ کوئی مشکل کام ہے مردوں کو زندہ کرنا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیا ہے اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْئِنِ اِذَا عَرَدْنَاهُ أَنَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ جب ہم کسی چیز کو وجود میں لانا چاہیں تو اسے ہمارا صرف یہ فرمانا ہوتا ہے کہ ہم اسے کہہ دیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے فرمائے ہماری شان تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ محنت والا کام کرنا پڑے گا فرمائے ہمارا تو عمرِ کُن ہے ہم تو اتنا کہہ دیں گے کُن ہو جا فَيَكُونَ وہ شیح ہو جاتی ہے یہ اللہ کی قدرت ہے تو یہ مرنے کے بعد سب کو دوبارہ پیدا کر دینا سب کو دوبارہ اٹھا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر یہ بات داخل ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائیں جو خدا کو ماننے والے خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والے ان کی فضیلت بیان فرمائیں فرمائے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَا وَلَأَجْلُ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے اگر لوگ جانتے الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ عظیم ثواب کے حق دار وہ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں یہ ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے جیسے مکہ مکرمہ سے مسلمان مدینہ منورہ آئے یا حمشہ کی طرف ہجرت کی تو اللہ کی خاطر انہوں نے ظلم کے بعد کافروں نے ظلم کیا ظلم کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر چھوڑ دیا اپنا کاروبار چھوڑ دیا اپنا علاقہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے ہماری خاطر قربانیاں دی ہیں ہم ان کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے ہم دنیا کے اندر بھی انہیں اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا عجر تو بہت ہی بڑا ہے وہ تو اور زیادہ ملے گا فرمایا کہ اگر لوگ جانتے تو ایمان اور ہجرت کو اختیار کرتے ہیں اور فرمایا کہ یہ عظیم سواب کے حق دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے بیان کردہ نیک اصاف کو اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور گرے اصاف سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بچاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم